یا مہدی مددی کل ہم نے امام علی النکی علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منائی تھی اور آج ہم گم بنا رہے ہیں ایک ایسی مثالی خاتون کا جس کے حسب نصب طرز زندگی اور کردار کے بارے میں جتنی تعریف کی جائے اتنا کم ہے آپ کی بے مثال قربانی اور کبھی نہ ختم ہونے والے صبر نے اس طرح لوگوں کو متاثر کیا کہ چودہ سو سال گزر گئے لیکن آپ کا تذکرہ نہ رک پایا آپ نے تمام ظالموں کو یہ یاد دلا دیا کہ عورت کمزور نہیں ہوتی اور ضرورت پڑھنے پر اسلام کے علم کو یا اسلام کے پرچم کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر چل سکتی ہے ہمارا تو یہی ماننا ہے کہ اگر اسلام باقی ہے تو اس مثالی خاتون کے وجہ سے جن کا نام ہے زینب بنت علی ابن ابی طالب تو آئیے آج جناب زینب صلی اللہ علیہ کے متعلق کچھ اہم گفتگو کریں گے اور ہمارے اس پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں عالی جناب مولانا عابد رضا صاحب کے استقبال سے جو ہر بار کی طرح آپ ناظرین کے خدمت میں حاضر ہیں حضور السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا صاحب آج کی تاریخی مناسبت سے یعنی جناب زینب صلی اللہ علیہ کی شہدت کی تاریخ ہے تو ہمیں جناب زینب صلی اللہ علیہ کی پرورش یا ان کی ولادت اور حالات زندگی اور عدد کے حوالے سے کچھ معلومات فرہم کیجئے اعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین اب القاسم محمد وعلی آل بیتی تیبین التاہرین المعصومین اما بات بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں تک ام المصائب جناب زینب صلی اللہ علیہ کی ولادت کا تذکرہ تاریخ میں موجود ہے وہ تاریخ کہتے ہیں کہ ایک شابان المعظم اور حجری کے لئے اختلاف ہے بعض لوگوں نے لکھا چھے حجری میں بعض لوگوں نے لکھا ساتھ حجری میں خیر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تاریخ ایک شابان المعظم آپ کی ولادت کی تاریخ بتائے گئے اور جہاں تک مقام کی بات ہے کہ کس جگہ آپ کی ولادت ہوئی تو مدینہ منورہ میں ہی آپ کی ولادت ہوئی اور پرورش کے حوالے سے بخوبی آپ جانتے ہیں کہ آپ چار سال تقریباً جو ہے چار سے پانس سال والدہ کی آگوش میں رہی اس کے بعد پھر مولا کائنات کے زیر پرورش رہی اس طریقے سے آپ نے معصوم ہاتھوں میں جو ہے وہ پرورش پائی آگے جاننے کے بعد گفتگو جو اقد کے حوالے سے جہاں تک مسئلہ ہے تو اقد کے حوالے سے آپ کا اقد مولا کائنات نے اپنے بھائی جعفر کے بیٹے عبداللہ یعنی عبداللہ بن جعفر سے کروائی تھی اور آپ کو معلوم ہے کہ تاریخ کربلا میں آپ کا تذکرہ یوں سننے میں آتا ہے کہ جب قافلہ مدینہ سے روانہ ہوا تھا تو عبداللہ بن جعفر مدینہ میں موجود تھے اگر اچھے کہ باللگوں لکھا بیمار تھے اس لئے امام حسین کے ساتھ نہیں گئے لیکن اقد کا جہاں تک مسئلہ ہے وہ جناب جعفر کے بیٹے عبداللہ سے آپ کا اقد پایا تھا اور عونو محمد وغیرہ کے تذکرے ہیں وہ آپ ہی کی اولاد جناب عبداللہ بن جعفر سے موجود تھی بہت خوب مولانا صاحب اس کے بعد ہمیں بتائیے کہ جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی کیا خاص بات تھی ان کی ایسی کیا خصوصیت تھی جو انہیں دوسری خواتین سے یا معاشرے کے اُس زمانے کے لوگوں سے جدا کرتی تھی بہت اچھا سوال ہے آپ غور کریں اس سوال کے لیے ہم چلتے ہیں ایسی بارگاہ میں کہ جس کا کلام خطا اور نسیان سے بہت دور ہے یعنی یوں کہہ لیا جائے کہ ایک معصوم کے کلام سے استفادہ کرتے ہیں کہ معصوم نے خوش شہزادی کی فضیلت میں کیا کہا ہے چونکہ کلام معصوم ہیں خطا اور نسیان کے چاند سے اس نہیں ہیں اس کا مطلب اس کلام میں کوئی ایسی بات ہے جو معصوم بیان کر رہا ہے اگر آپ غور کریں گے تو چوتھے امام کا خود اپنی پھوپی کے لیے بڑا مشہور و معروف جملہ جس میں چوتھے امام فرماتے ہیں جس وقت شہزادی خطبہ دے رہی تھی اس وقت فرمایا تھا یا امتی اسکتی انتی آلمتو غیر معلما فحمتو غیر مفہما اے میری پھوپی آپ خاموش ہو جائیے آپ آلمائیں غیر معلما ہیں یعنی ایسی پڑی ہوئی کے جس کو کسی نے پڑھایا نہیں یعنی کسی کے سامنے آپ نے ذانو عدب تہے نہیں کیا ایسی فہما ایسی سمجھی ہوئی کے جسے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ جو آپ کی خصوصیت ہے شہزادی کی یہ دوسری عورتوں سے شہزادی کو نمائع کرتی ہے دوسری عورتوں سے فرق کرتی ہے یعنی دنیا کا کوئی بچہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد تعلیم حاصل کرے بغیر علم بن گیا ہو بغیر سمجھائے ہوئے کسی بات کو سمجھ گیا ہو لیکن ایک معصوم زبان کے کلمات ہیں انتی آلمتو غیر معلما آپ ایسی پڑی ہوئی کے جس کو کسی نے پڑھایا نہیں نہ ٹیچر کی ضرورت معصوموں کے لئے یہ بات ہے کہ خدا کے پاس علم لے کے آتے لیکن غیر معصوم میں اگر کوئی شخصیت آپ دیکھیں گے تو آئی شہزادی کی شخصیت ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ جنہوں نے کئی پڑھا بھی نہیں اور ان کے لئے چوتھے امام فرمار آپ ایسی عالمہ ہیں جس کو کسی نے تعلیم نہیں دیا مولانا صاحب یہ جو بات ہے کہ ہمارے جو چودہ معصوم جنہیں کہتے ہیں تو ان لوگوں کے لئے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے علم لے کے آئے ہیں تو انہیں کوئی پڑھا ہے نہیں یہ لوگوں کو پڑھانے آئے ہیں تو جناب زینب صلی اللہ علیہہ تو معصوم تو نہیں تھی تو یہ جو صفات یہ یہ جو خصوصیت ہے یہ ان میں کیسے آگئی بہت اچھی بات ہے کہ کسی نے پڑھایا نہیں اور آپ نے کیسے پڑھ لیا اگر معصوم ہوتے تو یہ سوال نہ ہوتا لیکن غیر معصوم ہونے کے حوالے سے یہ سوال آسکتا ہے کہ پھر وہ علم آیا کہا سے کسی نے پڑھایا نہیں تو دیکھیں اس واقعے کے لیے ہم تھوڑا سا قرآن کی طرف چلتے ہیں اس بات کو سمجھیں گے تاکہ بات واضح ہو تو قرآن سے دلیل ملتی ہے بلکل بلکل آپ غور کریں پندرہوے پارے کی آخر اور سولوہ پارے کی ابتدا میں قرآن نے ایک واقعے کا تذکرہ کیا ہے جس سے ہم اپنے نتیجے تک پہنچیں گے تذکرہ ہے جناب موسیٰ اور جناب خضر کے زمانے کا حالت یہ ہے کہ جب جناب موسیٰ کو قرآن کہہ رہا ہے کچھ اس بات پر تھوڑا سا اعتبار ہوا کہ شاید دنیا میں مجھ جیسا کوئی پڑھا لکھا نہیں تو پروردگار نے اس بات کو یہ ثابت کرنے کے لیے دنیا میں آپ سے بھی پڑھے لکھے ہو سکتے ہیں اطلاع دی کہ جناب خضر کے بارے میں فلا جاگے جاؤں فلا شخص سے ملاقات ہوگی ان سے کچھ قصبے فیض کرو تو جو علامتیں بتائے گئی تھی اس کے تحت جناب موسیٰ جو چلے اور آپ کی ملاقات جناب خضر سے ہو گئی اور کہا ہوں کہ میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں اور یہ کرنا چاہتا ہوں جناب خضر نے پہلے تو انکار کیا کہ نہیں آپ ہمارے ساتھ نہیں رہتے آپ ہمارے ساتھ قرآن کر رہا ہے سبر نہیں کر سکتے جب زیادہ ریکویسٹ اور گزارش کی جناب موسیٰ نے تو اس کے بعد جناب خضر جو ہے وہ آمادہ ہو گئے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں اپنے ساتھ لیتا ہوں اپنے ساتھ سکھاؤں گا لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ تم میرے کسی معاملوں میں دخل انداز ہی نہیں کرو گے کسی معاملے میں کچھ نہیں چاہتا ہوں کچھ بھی کرو آپ کو سوال کرنے کاک نہیں ٹھیک ہے چلے تو ایک سمندر کراس کرنا تھا سمندر پار کرنا تھا کشتی میں بیٹے جس کشتی میں بیٹے تھے اسی کشتی میں جناب خضر نے چھیت کرنا شروع کیا اب جیسے گڑا کشتی میں بیٹے تو کشتی ڈوب جائے گی جناب موسیٰ نے بیٹے بڑے خضر کیا کر رہا ہو کشتی ڈوب جائے گی سب کے سب مارے جائیں گے تو جناب خضر نے کہا موسیٰ ہم تم سے پہلے ہی کہے چکے تھے ہم کچھ بھی کریں گے سوال نہیں کرنا خیر معافی طلاف لگی ٹھیک ہے غلطی ہوگی آئندہ نہیں ہوگی کشتی سے اترے آگے سب کا ریزن قرآن نے بتا ہے اگر آپ آگے اور پڑھیں گے تو چونکہ وقت میں منجاج نہیں ساری باتی ہو لیکن قرآن نے اس کا ریزن بتا کیوں کشتی میں وہ گڑا کر دے آگے پڑے ایک جوان کو مارا جناب خیر ایسا مارا کیوں مر گیا جناب موسیٰ سے برداشت نہیں ہوا ایک مطلب کہتے ہیں خضر کیا کیا جوان کو مارا دالا بے گناہ کو پھر جناب خضر بول پڑے تم ہمارے ساتھ سبر نہیں کر سکتے کہا ٹھیک ہے لاس چانس معاف کیجئے اب کیا ایسی غلطی نہیں ہوگی اب اگر ایسا ہوا ٹھیک ہے آگے چلے شام ہو گئی چلتے تھے بھوک لگ گیا کچھ کھایا پیانی ایک دیوار پڑی ہوئی تھی گری ہوئی اسے جناب خضر نے بنانا شروع کیا اب بھوک تھی قرآن کرے جناب موسیٰ پڑے خیز کیا کر رہے ہو کس کی دیوار ہے نہیں پتا کیوں وقت تو بھر بات کرے بھوک لگا چلو تو جناب اس وقت جناب خضر نے کام تم سے پہلے کہا چونکہ تو ہمارے ساتھ سبر نہیں ہاں اب یہ وقت آ گیا ہے کہ تمہارے اور ہمارے درمیان جدائی ہو جائے اور وہاں سے جدائی ہو بھی گئی لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جدائی کے سبب بنا کیا اصل سبب یہ تھا کہ جناب موسیٰ وہ باتیں نہیں جانتے تھے جو علم جناب خضر میں تھی یعنی جناب خضر کے پاس جو علم تھا وہ علم جناب موسیٰ کے ساتھ دونوں نبی خدا دونوں معصوم لیکن علم کی کمی کی بنا پر چند قدم بھی ایک ساتھ نہیں چل سکے اب آپ تاریخ کی طرف اگر دیکھتے ہیں مولا کائنات کی وقت شہدت ہے مولا کائنات نے اپنی بیٹی کو جناب صلی اللہ علیہ وسلم سینے سے لگایا تاریخ خاموش ہے کہ سینے سے لگایا کیوں لیکن یہ راست تاریخ کربلا میں آکے پتا چلا کہ شہزادی زینب کو ایک نہیں بلکہ دو دو معصوموں کے ساتھ چلنا ہے کربلا میں آشور تک امام حسین کا ساتھ دینا ہے آشور کے بعد بیمار امام امام سجاد کا ساتھ دینا ہے اور اگر علم میں ذرہ برابر بھی کمی ہوئی تو بیٹی میری ایک قدم دو قدم نہیں چل پائے گی نتیجہ کیا ہوا مولا کائنات نے اپنا سارا علم میراث تو جانی تھی کہی نہ کہی امام حسن و امام حسن محتاج نہیں تھے لہذا سارا جو گلے لگایا تھا بیٹی کو اپنا سارا علم امامت اپنی بیٹی جناب زینب سلام اللہ علیہ کے قلب میں ڈال دیا تھا تاکہ کھل یہ کربلا میں دو معصوموں کے ساتھ چل سکے شاید یہ وجہ تھی کہ جس کی بنا پر چوتھے امام کو کہنا پڑا انتی عالمت و غیر مولمہ کسی نے سکایا نہیں آپ کو ایسی سیکھی ہوئی کسی سکایا نہیں تو شاید وہ مولا کائنات کا علم تھا جس کے سارے شہزادی کربلا میں قدم بقدم معصوم کے چل رہی تھی آپ نے ابھی کربلا کا تذکرہ کیا اور جب بھی کربلا کا تذکرہ ہوتا ہے تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کا بھی ذکر ہوتا ہے تو ہمیں ہمارے ناظرین کے لئے یہ بتائیے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کیا خدمات انجام دیئے دیکھیں جاتا ہے کہ آپ کا سوال ہے کہ تاریخ کربلا کو لے کر شہزادی کا کردار کیا ہے اس سوال سے کر ہم دیکھتے ہیں اس کے لئے ہمیں تاریخ اسلام کو دیکھنا پڑے گا اور تاریخ اسلام کے لئے آپ اگر غور کرتے ہیں یعنی تاریخ اسلام کا آغاز دعوتِ ذلحشیرہ سے یہ دعوتِ ذلحشیرہ سے آپ جائیے گیارہ ہزیر یعنی غدیر تک یا اس کے بعد بھی اگر تاریخ اسلام کا اگر ہم معاینہ کرتے ہیں تو ایک بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے کہ تاریخ اسلام میں جتنے راوی جتنے ریپورٹر تاریخ غدیر کے لئے شاید ہی کسی اور تاریخ کے لئے جیسے تاریخ غدیر کے لئے ایک لاک چوبیس ہزار ون لیک ٹوینٹی فور تھاؤزن اس کے بعد بعد میں ایک لاک بیس ہزار ایک لاک چوبیس ہزار تک بات ہے باقی دوسرے واقعات کو آپ دیکھتے ہیں کسی میں تین سو تیرہ ہے بدر وغیرہ ہے کسی میں چالیس ہے کسی کی تعداد غدیر تک غدیر تک کی جتنی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اگر آپ ان ساری تاریخوں کو دیکھتے ہیں ایک طرف ساری تاریخ ہے دوسری طرف کربلا کی تاریخ ان تاریخوں تو آپ بتائیے کہ تاریخ کربلا کو کتنے راوی ملے اگر تاریخ کربلا کے راوی دیکھتے ہیں جو اتھانٹیک ہمارے علمان امانہ اس لیے کہ زمانہ مولا کائنات میں اقتدائی مولا میں نماز پڑھتا تھا اور شیطان نے بہکایا کربلا یزید کے لشکر کے ساتھ آیا تھا یہ لیکن جب جناب مقتان نے قید کیا تو اس نے کہا کہ میں نے ایک کنکر بھی با خدا خیام حسینی طرف نہیں چلا ہے میں نے صرف تاریخ کربلا لکھی تو چونکہ یہ پہلے کبھی مولا کی اقتدام نماز پڑھتا تھا تو لہٰذا کوئی آپشن نہیں تھا لہٰذا کیا کیا گیا اسی کو ایتھنٹک مان لیا گیا اب آپ کہہ سکتے ہیں بی بیا بھی تو تھی تو بی بیا پورا حال نہیں بیان کر سکتی خیاموں کا حال راوی ہوتا کون ہے جس نے واقعے کو آنکھوں سے دیکھا اور اس کو دج کر دے بیان کر دو تو بی بیا تو خیمے میں تھی مقتل تو پیش نہیں کر سکتی ایک دوسرے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ چوتھے امام تھے تو امام کا اکثر ہی وقت جو بیماری میں گزر گیا تو پھر امام بیان کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر امام علم امامہ سے بیان کرے ایک الگ مسئلہ ہے لیکن اس صورت میں راوی نہیں ہے اگر دیکھ کر بیان کرتے تو راوی تو واحد عمید ابن مسلم ہے جس کو علمان ایتھنٹک جانا اور انہی کی روایتوں کو جو ہمارے ہم محتبہ جانا گیا لیکن آپ غور کریں جتنی شہرت تاریخ اسلام میں واقعہ کربلا کو ملی اتنی کسی اور واقعہ کو نہیں ملی جبکہ دوسری جگہ سب سے زیادہ راوی ہے کربلا میں تو ایک ہی ہے بخیہ تاریخوں میں زیادہ ہے پھر کیا وجہ ہوگی یہ اصل جناب زینب صلی اللہ علیہ کی قربانی تھی کربلا کے لیے کہ کربلا کے بعد بھی شہزادی نے ایسے اقدامات کیے ایسے قدم اٹھائے کہ ساری تاریخوں میں سب سے کم راوی اگر کسی کو ملا تو کربلا کو اس کے باوجود شہزادی زینب صلی اللہ علیہ کی قربانی تھی نام حسین کے لیے مقصد امام حسین کے لیے دین اسلام کے لیے کہ چودہ سو سال بیٹھ گئے تاریخ کربلا کے جو اس کی نمائیہ تھی جو نمائیہ ہو رہی تھی اس میں کمی نہیں بلکہ روز بروز وہ نمائیہ ہوتی چلی جا رہی ہے تو یہ جو آج کربلا ہمارے پاس موجود ہے یا اسلام جو موجود ہے اگر اسلام صدقہ قربانی امام حسین کا تو کربلا صدقہ شہزادی زینب صلی اللہ علیہ کا اس لیے جب بھی کربلا کا نام آتا ہے احسان شہزادی کا کربلا کے لیے شہزادی کا بنام اس تاریخ کے ساتھ ساتھ لیا جائے اور اسلام کی زندگی میں شہزادی کے شریک سمجھا جائے اس کا مطلب یعنی جو بھی ہمیں تاریخ کربلا جو ملتی ہے یہ جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے بلکہ بلکہ تو یعنی سب روایتیں ان کے ذریعے ہمیں حاصل ہوئی ہیں روایتیں تو حمیدین مسلم نے لہے مالیے لیکن کربلا کو ایسے زندہ کیا اس میں جو تدبیر ہے اپنے علم کا استعمال اپنی تدبیروں کا استعمال جو کیا ہے وہ شہزادی کی تدبیر ہے جیسا کہ آپ نے بتایا کہ تاریخ کربلا یہ جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم کے وجہ سے باقی ہے کہ چودہ سو سال گزر گئے لیکن ہم اس واقعے کو نہ بھول پاتے ہیں اور نہ ہم کسی کو بھولنے دیتے ہیں تو جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے کون سے کارنامے تھے یعنی ایک ایسے کون سے کارنامے انجام دی ہے جس کی وجہ سے یہ واقعہ آج تک لوگوں کے ذہنوں میں تازہ ہے شہزادی نے اپنے علم سے تاریخ کربلا میں استفادہ کیا اور ایسی تدبیریں چلی کہ جس کی بنا پر کربلا آج تک زینب رہا ہے میں آج بھی اگر آپ حالات دیکھتے ہیں تو آپ کی خدمت میں ایک بات پیش کروں آج بھی اگر کسی کے پاس تین قسم کی طاقتیں ہیں تو دنیا کا پاورفل انسان مان جاتا ہے دنیا کا طاقت اور انسان اس میں سب سے پہلی چیز کرسی اور اقتدار کی طاقت دوسرے مال اور دولت کی طاقت اور تیسرے میڈیا کی طاقت اگر یہ تین طاقتیں آج بھی کسی کے پاس ہے تو اپنی بات جب چاہے گا جہاں چاہے گا جیسے چاہے گا منوانے کی سالی ہے جیسے یہ ویسٹن کنٹریز میڈیا بھی ان کے پاس طاقت بھی ان کے پاس اور پیسہ بھی ان کے پاس یہ اپنی ہی بات منوانے ہیں اپنی منوانے ہیں اپنے کلچر چلواتے ہیں تو جس کے پاس طاقت ہوگی وہ آج بھی یہ سارے کام انجام دے سکتا ہے اس زمانے میں یزید ملعون جو تقت بیٹھا ہوا تھا اس کے پاس یہ تین طاقتیں تھی یعنی طاقت بھی کرسی کی طاقت اختیار اس کا تھا مال و دولت بھی اس کے پاس موجود تھا اور تیسرے مرحلے میں اس کے پاس جائے میڈیا کی طاقت بھی تھی اب ایک سوال آ سکتا ہے کہ اس زمانے میڈیا کا تمہین ہے نہیں میڈیا ہر زمانے میں رہا لیکن میڈیا نے اپنے آپ کو تبدیل کیا ہے اپنے آپ کو چینج کیا ہے اب آپ پوچھیں گے کہ وہ کیسے آپ غور کریں خود ہمارے دیکھتے دیکھتے ہم دیکھتے تھے کہ لوگ جو ہے وہ ہمارے بچپن میں اگر ہم دیکھیں گے تو پرنٹ میڈیا سے استفادہ کرتے تھے اخبارات پڑھ کے کچھ دور گزرا الیکٹرانک میڈیا تک بات آئی اور تیسرے مرحلے میں اب یہ دیکھتے ہیں کہ سوشل نیٹ ورکنگ کا زور ہے نتیجہ کیا ہے میڈیا ہے اپنے آپ کو چینج کیا اس زمانے کا میڈیا تھا پروپیکنڈا کسی بات کا پروپیکنڈا کر دیا جائے طریقہ یہ تھا کہ ہر اس میں نقارہ رکھا ہوا تھا نقارہ بجائے جاتا ہر گاؤں میں اور جب نقارہ بچتا تھا تو نتیجہ کیا ہوتا تھا گاؤں والے سب جمع ہو جاتے اور گاؤں والے جمع ہوتے تو وہ آدمی اپنی بات کہتا تھا اس طریقے سے بات پھیل میڈیا کا کام بات کو پھیل اور لوگ وہی چیز کو مان لیتے تھے سچ مان لیتے تھے بات ہے تو یہ میڈیا کام کیا تھا پروپیکنڈا تو اس زمانے میں میڈیا بھی یزید کا تھا اب آپ غور کریں کہ یزید تو نام امام حسین کو اتنا خود اس کا گھوڑوں سے ٹاپوں سے لاشوں کو پامال کرنا خود اس بات کیا کہ یزید نام حسین کو ایسے مٹائن چاہتا تھا کہ کچھ بھی باقی نہ رہ جائے لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ اس نے اپنے میڈیا کا استعمال کیا اختیدار کا استعمال کیا اور مال و دولت کا استعمال کیا اور اتنا استعمال کیا کہ ہر گاؤں میں جہاں سے اسیروں کا قافلہ گزرتا اس بات کا اعلان کروا دیا کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں اسیر کر کے لائے جا رہے ہیں یہ خارجی ہے یہ مسلمان نہیں ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے ان لوگوں نے حکومت وقت کے خلاف بغاوت کیا ہے یعنی ان کے مردوں کو مار دیا گیا ان کی عورتوں کو اور بچوں کو اسیر کر کے لائے جا رہا ہے اب غور کریں اندازہ لگائیں یہ بات پروپیکنڈے سے پھیل گئی اور ہر گاؤں والے پتا چلا تاکہ آنے والا مسلمان نہیں ہیں بلکہ خارجی لیکن ایک تدبیر آپ کی خلاف پیش کر رہا ہے وقت نہیں کہ ساری پیش تاکہ سمجھ میں آجائے کون سی تدبیہ جائے گی اب آپ غور کریں شہزادی نے کیا کیا اب اندازہ لگائے شہزادی کے لیے تاریخ کہتی ہے کہ شہزادی جب بھی کوئی گاؤں آتا مثلا پانچ کلومیٹر کی دوری پہ دس کلومیٹر کی دوری پہ گاؤں ہوتے تو جب بھی کوئی گاؤں آتا تو شہزادی ہر اس بی بی کے پاس جاتی جس کی گود میں بچہ ہوتا اور جا کے کہتی کہ جب کوئی گاؤں آئے جب کوئی بستی آئے تو تمہارا بچہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہو اچھا بچے معمولی تو تھے نہیں بنی آشم کے گھرانے کے بچے بڑی بڑی صورتیات اب جب بھی کوئی گاؤں یا ولی جاتا بچے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے نتیجہ کیا ہوتا وہ لوگ جن کی ذہنیت یہ بنائے گی ہے کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہیں ہم مسلمان ہی نہیں ہیں یہ بنابے تو بلے قتل کی ہاں مسلمان نہیں لیکن نتیجہ کیا ہوتا چھوٹے چھوٹے چان سے بچے قرآن کے بڑے بڑے سوروں کی تلاوت کرتے تو گاؤں والے کہتے یہ قرآن پڑھنا ہے اتنا اچھا قرآن ہم نے کبھی نہیں سنا اور اتنے بڑی بڑی سورتیں جہاں بڑو بڑو کو یاد نہیں ان بچوں کو یاد ہے نتیجہ کیا ہوتا وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ غیر مسلم نہیں بلکہ کسی مسلمان کے بڑے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں تو شہزادی کی ایک تدبیر نے کیا کیا یزید کے اختیار کو میسمار کیا لوگوں کو حقیقت پتا جائے گئے اس کا مال برباد کیا اور میڈیا کو چکناک چھوڑ کر کے رکھ دیا اس طریقے سے پوری ذہنیت جو مال خرچ کر کے دولت خرچ کر کے لگائے گئے تھی شہزادی نے ایک اپنی تدبیر میں میسمار کر یہ واحد ایک تدبیر ہے اس طریقے کی کتنی تدبیر ہے شہزادی نے کی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے جہاں خود کو خطبہ دینا ہے وہاں خود کو خطبہ دیتی جہاں دوسروں کو دینا ہے اس طریقے سے شہزادی کی کئی تدبیر ہے موقع رہ گا تو آگے کب بھی بتائیں گے آپ خیلط میں کہ وہ طریقے اپنا ہے جس کی بنا پر چودہ سو سال بیٹھ گئے دنیا نے لاکھ چاہا کہ کربلا مٹا دے امام حسین مٹا دے نام امام اس سے خطبہ کر دے لیکن شہزادی کی تدبیر ہے آج تک کار آمد رہی اور روز بروز کربلا کو جو ہے بڑھاوا دیا ہے لوگوں نے لاکھوشنگ کربلا آج تک زندہ ہے تو وہ تدبیر ہے تھی شہزادی کی جو شہزادی نے رہا ہے کربلا اور اسیلی کے درمیان استعمال کی تھی بہت خوب آخر میں ہمیں بتائیے کہ جناب زینب صلی اللہ علیہ کی شہادت کس طرح رونما ہوئی ہے بہت اچھا سوال آپ غور کریں شہادت کی حوالے سے اگر ہم گفتگو کرتے ہیں تو تاریخ نے جو تذکرہ کیا کہ جب عصیر اہل بیت کو قید خانے کی بات رہائی ملی تو سب لوگ لٹا ہوا قافلہ مدینہ پہنچا ہمارا مشہور روایت ہے آٹر بھی لوگوں پہنچا مدینہ پہنچا یا کربلا پہنچا جی کربلا آیا پہلے علم کی اہمان کا پہنچا پہنچا مدینہ گیا لیکن جب مدینہ پہنچا کچھ وقفہ ہے لوگ مدینہ میں رہے تو پھر کسی نے جاسوسی کی اور یزید سے کہا کہ تم نے رہات ہو کیا ہے زین اللہ علیہ السلام کو لیکن پھر یہ مدینہ میں تبلیج شروع کر دیئے پھر تیری حکومت کو خطرہ یزید نے پھر خط لکھا پھر امام کو شام بلائے اب جب امام شام چلے تو پھر محبت کرنے والی پھوپی آئی کہا تم اکیلے نہیں جاؤں گے چلوں گی تو اب جب جناب زینب سلام علیہ السلام میں ہوئی تو بچپن کی کنیز جو ماں کا کردار ادا کرتی رہی ہے جناب فضان نے کہا نہیں میں بھی آپ کے ساتھ چلوں اب یہ لوگ چلیں اب شام کے اے حاتم جب داخل ہوئے تو اتفاق سے اس باغ کے قریب سے گزر ہوا کہ جس باغ میں سر امام حسین کو کسی درق سے اسیری کے وقت تانگا گیا تھا بہن نے بھائی وہ باغ دیکھا جس میں بھائی کے سر امام حسین سر کو ٹانگ گیا تھا بھائی کا زمانہ کہا کچھ دیر رکھے میں اپنے بھائی پہ گریہ کر لو اب روایتیں کہتی ہیں اختلافات بھی ہے لیکن جو زیادہ ہمارے مشہور ہوئے ہی ہے کہ اس باغ میں شہزادی گئی اور شہزادی نے جانے کے بعد بھائی کے اس مقام پہ جا سر اکھا گیا تھا زہر و قطار گریہ شروع کیا کہتے ہیں کہ باغبان جو تھا اس کے نین میں خلل ہو آیا اسے اچھا نہیں لگا دشمن اہلی بیتہ نے وہ بیلچا لے کر آگے بڑھا اور بیلچا لے کر آگے بڑھنے کے بعد جو ہے اس نے ایسا بیلچا شہزادی کے سر اقدس پہ مارا کہ آپ لہو لہان ہو گئے اور لہو لہان کیا ہوئی اسی مقام پہ آپ کی شہدت بھی ہو گئی اور پھر بعض لوگوں نے لکھا کہ جناب فضاء صلی اللہ علیہ نے کہا کہ امام سے کہ آپ جائیں میں تو اب یہیں خدمت کروں گی فضاء وہی رکھ گئی اور پھر بعض لوگ کہتے ہیں انہی کے بعد کچھ دنوں بعد سے ان کا بھی وہیں انتقال بھی ہے لیکن چوتھے امام جب یزید کو خبر ملی کہ ایسا ایسا ہو گیا ہے تو دوبارہ اس کا خط ملا کہ آپ یہاں نے آیا واپس مدینہ چلے جائے تو جو ہمارے پاس مشہور روایت ہے وہ اس قسم کی ہے کہ وہ بیلچے کا لگنا شہزادی کے خون کا بہنہ اس میں شہزادی جوئی دنیا کو الویدہ کہے گئی بہت مسائب برداشت کیے اور آپ کے حلقاب میں اسی لئے ام المسائب کا لقب بھی ہے کہ جو کسی عورت کیے بس کی بات نہیں جو مسائب شہزادی نے برداشت کیے اور افتق نہ کیا بلکہ ایسے حالات میں سبات قدمی سے کام لیا ہے جس کا اندازہم نہیں لگا سکتے لہٰذا آج احسان اسلام ہمارے پاس موجودت شہزادی جنب سلام اللہ علیہ کا امام حسین قربانی کا اور شاید اسی احسان کا ایک چھوٹا سا حصہ ہم بیٹھ کر ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید حق تو ادا نہیں کر سکتے مکمل نہ صحیح کچھ ہی صحیح اس طریقے سے پروردگار ہماری اس بات کو جو احسان ہمارے اوپر ہے اسے ہم ادا کر لیں تھوڑا ہی صحیح شہزادی کی شخصیت کے حوالے سے ہمارے ناظرین یعنی خصوصا ہمارے معاشرے کی خواتین کے لئے آپ کیا پیغام دینا چاہو گئے ماشاءاللہ آپ دیکھیں آخر گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیغام کی جہاں تک بات ہے شہزادی کا کردار بہترین نمون عمل ہے ہماری خواتین کے لئے کہ اگر آج بھی بات ہمارے دین پر آتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ مرد ہی ذمہ ملا رہے بلکہ عورتیں بھی اسلام کا تحفظ کر سکتی ہے اور تحفظ شہزادی نے دونوں طریقے کا کیا نہیں میدان میں نہیں آئیں تو ٹھیک ہے پردے میں رہ کے میدان میں بھی آیا اور وہ کہیں گے آپ کیسے اس کا طریقہ شہزادی نے سکھایا کہ اپنے آغوشوں میں اونو محمد جیسے کی پرویش کرو تم میدان میں نہیں جا سکتی تو کیا ہوا تمہاری آغوش کے پروردہ اپنے آپ کو وقت کے امام پر خوربان کر دے یہی تمہارا گویا میدان میں آ کر نسرت امام ہے آج بھی عورتیں اگر اپنی آغوش میں اس طریقے کی پرویش کرے گی تاکہ کل امام وقت کے لیے یہ بچے رکاب امام میں کھڑے ہو کر جنگ کرے تو یقیناً ماں نہ آئی میدان میں لیکن بچے قربان ہو جانا خود گویاں مان بلکل بھائی گویاں بچوں نے آ کر قربان دی گویاں مقتل میں عورتوں نے آ کر وہ قربانی کو پیش کیا ایک سبق یہ دوسرا پردے میں رہے کی ہر کام بھی کیا جیسے شہدادی نے اسلام کے دفاع کے لیے کون سا عملی اغدام نے کیا کہ جس کے ذریعے سے میں نے کہا آج کا ربلہ بھی زندہ ہے اور دین بھی زندہ ہے لہٰذا صرف امیداری مرد کی حوالی سے نہیں بلکہ عورتوں کے حوالے سے بھی ہے کہ اگر دین پنا چاہتی ہے تو وہ اس طریقے سے جیسے شہدادی کی صحت طیب چل کر دین اسلام کی حفاظت بھی کر سکتی ہے اور دین اسلام کو سہارا بھی دے سکتی ہے تو ناظرین آج آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ ایک خاتون اگر چاہے تو کس طرح اسلام کی حفاظت کر سکتی ہے ہماری اغدارش ہے تمام ناظرین کے لیے خصوصا ہمارے معاشرے کی خواتین کے لیے کہ آپ جناب زینب صلی اللہ علیہ یا ان کی والدہ جناب فاطمہ صلی اللہ علیہ کو اپنا نمونہ عمل قرار دیں کیونکہ ان سے بہتر آپ کی اصلاح کوئی اور نہیں کر سکتا آخر میں ہم آپ کا اور مولانا صاحب کا شکریہ آدھا کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کے حدمت میں پھر حاضر ہوں گے اگلی تاریخی مناسبت کو لے کر اب آپ سے چاہتے ہیں اجازت دیکھتے رہیے چینل ونگ جو دیتا ہے انسانیت کا پیغام خدا حافظ یا مہدی